اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اللہ کی راستے میں جنگ کرتے ہیں یا تو پھر دشمنوں کو مارتے ہیں یا پھر خود شہید ہو جاتے ہیں یہ وعدہ ہے یہاں پر حقاً اس وعدے کی مزید تعقید ہے یعنی اللہ نے اس کو اپنے ذمے لیا ہے اللہ تعالی نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں اس وعدے کا ذکر کیا ہے یہ سودا ادھار کا سودا ہے مگر یہ ایک پختہ اہد ہے جس کو پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے یہ وعدہ بڑا ہی سچا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے اپنی تین بڑی بڑی کتابوں میں ذکر کیا ہے اہم باتوں کا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھی ہیں تو علمی دنیا میں کوئی جذباتی بات پر یقین نہیں کیا جاتا بلکہ ریفرنس چاہیے ہوتا ہے اور سنی سنائی اور خیالی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ وعدہ کہاں کہاں کن کن کتاب میں موجود ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے بیعہدی ہی اپنے اہد کو من اللہی اللہ سے بڑھ کر فستبشیرو پس خوشیہ مناؤ بی بیعکم اللذی اپنے سودے پر وہ جو بایعتم بی سودا کیا تم نے ساتھ اس کے یعنی ساتھ اللہ کے وذالک اور یہی ہوا الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بہت بڑی بہت ہی خوبصورت آیت اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا ذکر کیا ہے اور اس کی قیمت کا ذکر کیا ہے جنت کی قیمت مومنوں کی جانے اور ان کے مال اور ان دونوں سے ہی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے جس کا بیان اس آیت میں ہوا ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کی جان کے بدلے انفاق کے بدلے جنت عطا فرما دی ہے جبکہ یہ جان اور مال اسی کا ہی دیا ہوا ہے اور قیمت اور معافضہ بھی عطا کیا یعنی جنت یعنی قیمت بھی اللہ تعالی نے ہمیں دی اور اس کا معافضہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں دیا جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مومن کی جان اور اس کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے بڑا سچا وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ کی تین بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے اس لئے کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے بندہ مومن اپنا مال اپنی ذات اور اپنی جان سب اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک احد سے بندہ ہوا ہے اور جنت ایک قیمتی چیز ہے اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی یاد رکھی گا کہ ہر چیز کا حصول مشکل ہوتا ہے اور یہاں جس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جس احد کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ وعدہ ہماری موت پر ہی ختم ہوگا بندہ مومن کا یہ وعدہ اس کی موت پر ہی ختم ہوگا اب اس جنت کے سعودے کو سمجھنے کے لیے ہم تجارت کی اہم باتوں پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس سعودے کو فلفل کر سکیں سب سے پہلے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو بیچی جانی چاہیے اور ہم اس کو نہ بیچیں تو وہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گی تو ہماری جان اور ہمارے مال ایسی دو چیزیں ہیں جس کو بیچا جانا چاہیے اگر ہم اسے نہیں بیچیں گے تو یہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گی اور ہمیں کسی چیز کو بیچنا ہے تو ہم بہترین خریدار تراش کرتے ہیں تو اب خود کو کیش کروانا ہے یا تو ہم بیگ جائیں یا پھر اگر چاہیں تو خود کو نہ بیچیں بہترین خریدار موجود ہے یعنی اللہ سوالہ بہترین عجربی موجود ہے یعنی جنت تو تجارت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں نمبر ایک وہ چیز جسے خریدہ یا بیچا جا رہا ہو نمبر دو بیچنے والا اور نمبر تین خریدنے والا یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو تجارت ہو سکتی ہے پھر ایک کہ وہ جس کا سودہ ہو رہا ہو اس میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں آمادہ ہوں یعنی راضی ہوں جس چیز کی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کو خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی راضی ہونے چاہیے یعنی بیچنے والا بیچنے پر راضی ہو اور خریدنے والا خریدنے پر راضی ہو پھر یہ کہ قیمت تیہ کی جاتی ہے پھر ایک اور اصول خریدار چیز کو خریدتے وقت چیک بھی کرتا ہے یعنی اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی عیب تو نہیں ہے پھر وہ اس کو خریدتا ہے اور یہ اس کا حق ہے پھر یہ کہ بیچنے والا اگر تجارت کی شرائط کو پورا نہ کرے تو ڈیل یعنی سودا ختم ہو جاتا ہے یعنی اگر بیچنے والے نے تجارت کے کسی بھی رولز ان ریگلیشنز کو توڑا ہے تو اویسلی یہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے ڈیل ہونے کے بعد چیز خریدار کی ملکیت ہو جاتی ہے اس پر بیچنے والے کا حق نہیں ہوتا یعنی جو کوئی ڈیل ہو جاتی ہے پیمنٹ ہو جاتی ہے تو اب اویسلی جس نے اس کو خریدہ ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے بیچنے والے کا اب اس پر کوئی حق نہیں ہے اب جنت کی سودے کو دیکھ لیتے ہیں بندہ مومن اس کو جنت چاہیے اپنی جان اور مال کی قیمت دے کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن بندے کو جنت دینی ہے لیکن اس کی قیمت اس کی جان اور مال ہیں اب ہم اپنی جان مال کے عیوز جنت کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کو خریدنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کوئی بڑا سا قیمتی گھر خریدنا ہو اور ہمارے پاس اس کی قیمت نہ ہو تو کیا یہ خریداری ممکن ہو سکے گی نہیں پھر یہ کیسے ممکن ہوگا آخرت میں یا تو جنت ہے یا دوزخ یہ ہم سب جانتے ہیں اور جنت کی پیمنٹ بھی تیہ ہو چکی ہے کیا پیمنٹ ہے ہماری جان اور ہمارے مال محض ہماری آرزوں اور تمناوں سے یہ جنت حاصل نہیں ہوگی خود سے کچھ سوال کریں گے ہم سب اور اپنا محازبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کو ملے گا پہلا سوال کیا میں اپنی نیند اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں مشکل سوال ہے نا کیونکہ نیند ہم نہیں چھوڑ سکتے تو کیا ہم اللہ کے راستے میں اپنی نیند کو قربان کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت زیادہ سونے کے عادی ہوتے ہیں تو دیرے دیرے ہی ہماری عادت بنتی ہے کم سونے کی کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ بس جتنا سہت کے لئے سونا ضروری ہے اتنا ہی سویں باقی ٹائم کام کریں تو ایک سوال آپ نے اور میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا میں اپنی نیند اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں پھر یہ کہ میری صلاحیتیں میں جو بھی محنت کرتی ہوں میرے پاس جو بھی مال ہے کیا میں اسے اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں کیا میں اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق کھرچ کر رہی ہوں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگا رہی ہوں میری محنتیں صحیح ٹریک پر ہیں بھی یا نہیں یہ سب سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنے پھر یہ کہ کیا میری خواہشات گفتگو میرے صبح و شام میری سوچ میری اولاد اللہ کی اطاعت کے تابع ہو گئی ہیں میں نے اور آپ نے اپنی ڈیزائرز کو اللہ کے کہنے کے مطابق ہی موڈیفائی کرنا ہے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں جو بھی ہماری گفتگو ہے وہ بھی اللہ کے کہنے کے مطابق ہونی چاہیے ہمیں صبح و شام بھی اللہ ہی کے اطاعت میں گزارنے چاہیے جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے کچھ سوچے آتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی اس کو پھر جھٹکنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح سے ہمارا قیمتی سرمایہ ہماری اولاد اس کو اللہ کے اطاعت میں لگانا ہے اللہ کے اطاعت کے تابع کرنا ہے تو کس درجہ کے قربانی ہے ہماری ہم سب اپنا جائزہ لیں تو محاسبہ کرنا آسان ہوگا ہم نے اپنی جان بیچی اللہ کو ہے لیکن مرضی ہماری جل رہی ہے is it possible ایسا ہونا چاہیے نہیں یہ جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے سواس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا آپ کو بتا یہ بات اللہ ہی اس کا خریدار ہو سکتا ہے اور اللہ ہی اس کا بہتری نجر دے سکتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی اس قیمتی چیز کو کہاں لگا رہے ہیں یہ وقت ہمارا کتنا قیمتی ہے مگر ہم اس کو کہاں لگا رہے ہیں تو اللہ سوال فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال بدلے اس کے کہ بے شک ان کے لئے جنت ہے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راستے میں پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یا تو کو حاصل کرنے کی شرط ہے ایک طرح سے اللہ کی راستے میں اپنی جان کو دے دینا اگر کسی کی نیت ہے کہ مجھے اللہ کی راستے میں جان دینی ہے اور وہ اگر اپنے بستر پر بھی مرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا تو شہید ہو جانا الحمدللہ تو یہاں اس دنیاوی زندگی میں سب کچھ قربان کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے اور اس کے انام کے لئے جنت آخر میں ملے گی اس کا انتظار بھی کرنا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت معاملہ ہے جنت تو ضرور ملے گی انشاءاللہ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے لیکن اس نے یہ چیزیں بطور امانت دے رکھی ہم کو اور اس میں جو ہم تصرف کرتے ہیں جو ہمارا اختیار ہے اس اختیار سے ہم دست بردار ہو جائیں اس اختیار کو ہم اللہ کی رضا کے مطابق بنا دیں تو پھر اس اللہ پھر ہمیں جنت اتا کرے گا اور چونکہ یہ قیمت ابھی نہیں ملے گی بلکہ ادھار ہے جو مرنے کے بعد ملے گی لہذا اس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کو ری ایشورنس کروائے گیا ہے کہ یہ وعدہ بڑی کتابوں میں موجود ہے اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے اور اومنوں کو یقین دلائے جا رہا ہے اور اللہ سبحان لذی اپنے سودے پر وہ جو با یع تم بی سودہ کیا تم نے ساتھ اس اللہ کے سودہ بھی تو دیکھیں کس کے ساتھ ہو رہا ہے کس ذات کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ سبحان بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بیجے گئے ہیں اور یہ جو امانتیں ہمارے پاس ہیں ہماری جان اور ہمارے مال ہماری جو دولتیں ہیں ہمارا جو اساسہ ہے وہ ہمیں کس راستے میں لگانا ہے یہ سودہ جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور اپنے اموال بیچ دیں تو جب کوئی بندہ اللہ سے یہ سودہ کرتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے اس کی پرسنیلٹی سے عمال صالحہ ظاہر ہونے لگتے ہیں جس کا ذکر اگلی آیت میں آرہ رہا ہے اور یہ عمل کی سیڑیاں بھی ہیں اللہ سبحان طلب فرماتے ہیں التائبون وہ مومن توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون تعریف کرنے والے السائحون اللہ کے لئے سفر کرنے والے اور روزہ رکھنے والے الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الامیرون حکم دینے والے بالمعروف نیکی کا ونہ ہونا اور روکنے والے عن المنکر برائی سے والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ کی حدود کی و بشیر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو یہاں اللہ نے اس آیت میں عمل کی سیڑھیاں بتائی ہیں کیا چیز ہمیں عمل کی سیڑھیاں چڑھائیں گی پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی دوسری چیز عقیدے کی مضبوطی یعنی پورے دلائل کے ساتھ ان سب چیزوں کو لینا ہے تیسری چیز جانے کا خوف اور حسرت کو ذہن میں رکھیں گے تو بھی عمل کی طرف جائیں گے کس چیز کے جانے کا خوف جنت کا اپنے ہاتھوں سے جانے کا خوف اور جب جنت چلی جائے تو اس سے جو حسرت ہوگی کافروں کو اور منافقوں کو اگر ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو ہم عمل کی طرف جائیں گے چوتھی چیز عمل کرنے کی حمد یعنی جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا اس پر جم جانا تو یہ تمام چیزیں ہمیں عمل کی سیڑھیوں پر چڑھائیں گی اب عملی طور پر کیا کرنا ہوگا چیک لس دے دی اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک وہ مومن توبہ کرنے والے جنت کا سودہ کرنے والے کسرت سے استقفار کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ غلطی کوتا ہی ان سے بھی ہو جاتی تو پوچھیں اپنے آپ سے کہ دن میں کتنی بار توبہ کرتی ہوں دل سے احساس کے ساتھ پھر العابدونہ عبادت کرنے والے اور عبادت میں ساری زندگی کے عطا شامل ہیں پھر الحامدونہ تعریف کرنے والے شکر کرنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے اگر تکلیف کا حال پھر السائحون اللہ کے لئے سفر کرنے والے یا پھر اللہ کے لئے روزہ رکھنے والے ایکچلی یہاں پر سائح کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے سیاحت کرنا اور ایک معنی ہے روزہ رکھنا سائح ایسا روزہ دار جو کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ اخلاقی پابندیوں کا بھی لحاظ رکھے یا مسجد میں قیام کرتا ہو یعنی تھوڑا سا اگر آپ روزہ دار کے معنی کو اچھے سے لکھ لیں کیونکہ یہ معنی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے ایسا روزہ دار جو کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ اخلاقی پابندیوں کا بھی لحاظ رکھے یا مسجد میں قیام کرتا ہو اور ایک معنی اللہ کے لئے سفر کرنا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی تو آپ نے نے فرمایا بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیر اللہ ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے یعنی یہ کہ اگر آپ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں سیاحت کرنے جاتے ہیں تو وہ سیاحت آپ کی برائے علم ہونی چاہیے برائے عبرت ہونی چاہیے برائے جہاد ہونی چاہیے پھر یہ کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے یعنی آجزی اختیار کرنے والے پھر اسی طرح سے حکم دینے والے نیکی کا صرف اپنی ہی نہیں اوروں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا جائے یعنی نیکی کا حکم نہ دیا جائے تو اپنا نیکی پر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا یاد رکھ یہ جنت کی کنجی ہے بیسٹ ریمائنڈر ملتے رہتے ہیں جب آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتے ہیں پھر یہ کہ وَنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْقَر اور روکنے والے برائی سے یعنی خود کو برائی سے بچاتے ہیں اور دوسروں کو برائی کرنے سے روکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہی آپ خیر امت بناتی ہیں پھر اللہ سوال طرف فرماتے ہیں وَلْحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اس وان طرف فرماتے ہیں وَبَشِّرِ المؤمنین اور خوشخبری دے دو مؤمنوں کو دیکھ چیک لسٹ ہم تیار کر رہے تھے پہلی بعد اس میں میں نے یہ کہ دن میں ہم کتنی بار توبہ کرتے ہیں پورے دل کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ پھر یہ کہ کتنا صدقہ کرتے ہیں کتنے نوافل کا احتمام کرتے ہیں کہیں ہم تعویلے تو نہیں دیتے یعنی جسٹیفیکیشن تو نہیں دیتے پھر اپنی نمازوں کو بھی چیک کرنا ہے اچھے ایک کام کریں گے ہم سب اگر غلطی کریں گے تو خود پر جرمانہ لگائیں گے کسی بھی شکل میں ہم سب اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہمیں جرمانہ فیل ہوتا کچھ لوگوں کو مال سے بڑی محبت ہوتی تو مال خرچ کریں یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مال خرچ کریں جرمانہ لگائیں اپنے اوپر کچھ لوگوں کو جان خرچ کرنا مشکل لگتا تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی جان اللہ نے بہت ہی بہت آیات ہمیں بتائی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ جنت جس کے پیمنٹ تیہ ہو چکی ہے وہ تمہیں تمہاری عرضوں اور تمناوں سے حاصل نہیں ہوگی لوگوں نے بڑا آسان سمجھا ہے کہ بس ہم جیسے تیسے بھی زندگی گزارے چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم کی عمد سے ہم مسلمان ہیں ہم بنے ہی جنت کے لئے ہیں لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا اور بڑا ہی سٹرونگ عمل کرنا ہوگا کیونکہ اللہ تعالی باتوں سے راضی نہیں ہوتے اتنی آیات کی تراوت سنتے موسیقی وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم والذی بایعتم به وذالک هو الفوز العظیم موسیقی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشیر المؤمنین بہت ہی اہم آیات ہیں اور بہت ہی اہم میسج دیا گیا کہ مومن اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور ان کے مال کو تو خرید لیا ہے اور اس کے عوض اللہ ان کو جنت بھی دینا چاہتا ہے لیکن یہ کہ اب مومن کتنا اس میں آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں ان آیات میں دنیاوی زندگی میں سب کچھ قربان کرنے کی ترغیب دی جاری ہے اور اس کے انعام کے لیے جنت آخرت میں ملے گی اور اس کا انتظار کرنا ہوگا آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جنت بنتی نظر نہیں آتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ میرے ذمہ ہے اور میں نے اس کو اپنی تینوں بڑی بڑی کتابوں میں بھی بیان کیا ہے بس یہ کہ اب تم نے ایمان رٹنا ہے ایک ایسی چیز جو آپ کو نظر نہیں آرہی یعنی جنت اور آپ کو اس کے حصول کی کوشش کرنی ہے ہے تو ڈیفکل ٹاسک لیکن کرنا تو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے لئے بڑی آسانی کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے مواقع دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کے اس کو سمجھنے کے مواقع دیتا ہے اللہ ہمارے لئے بڑی آسانی کرتا ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں میں ہمیں چنا بھی ہے اس بہترین کام کے لئے ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے حق تو اس کا اتنا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیاں بھی لگا دیں تو بھی نہیں ادا کر سکتے لیکن اپنے تائیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ایک اور تلاوت سنتے ہیں آیات کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف وانما هون عن المنکر والحافظون والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدے میں قسرت سے دعا کیا کرو ایسے مسلم نے روایت کیا ہے جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانت اللہ کہ آپ بہت کلوز ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ سجدہ آجیزی کے علامت ہے اور دعا مانگنا بھی آجیزی کے علامت ہے اور دونوں ہی کام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فیوریٹ ہیں تو ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدے کریں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانت اللہ کے قریب ہوں انشاءاللہ اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشر المؤمنین اور خوش خبری دے دو مومنوں کو کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے مومنین کے ساتھ ہے اس سودے میں مومن اور اللہ تعالیٰ ہیں یعنی یہ دو طرفہ سودہ ہے جس میں ایک طرف تو مومن ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانت اللہ ہے تو چونکہ ان آیات میں ساری بات مومنوں سے ریلیٹڈ ہے اسی لئے آخر میں کہا گیا وہ بشر المؤمنین تو مومنوں کو خوش خبری دے دو اللہ سبحانت اللہ ہم سب کو بہتری نمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں سے بنائیں جب میں ان آیات کو پڑھ رہی تھی تو بہت سٹرونگ فیلنگز تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے تاکہ مجھے جنت ملے اور اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانت اللہ ہمارے زندگی میں فوری طور پر ہی ٹیسٹ لے آتے ہیں اور جب وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو کتنا زیادہ ہم اس میں لبیک کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرے لئے ہم محنت کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری محنتوں کو قبول کر لے آپ دیکھئے تو کاموں کو قبول فرمائے ہم اپنی اولادوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم ان کو دنیا کی طرف دھکیل دیتے ہیں بہت کم ہی ان کو اللہ کی طرف لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت کرتا ہے پھر ہمیں چانس دیتا ہے پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ لاو اپنی اولادوں کو بھی جو کہ تمہارا بہترین احساسہ ہے اللہ کے راستے میں لاو پھر اللہ اس اولاد میں برکت بھی دیتا ہے الحمدللہ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نیت بیسٹ ہیں جتنی نیت خالص ہوگی نا اتنی اللہ کی مدد آئے گی اور چیکنگز بھی اسی اعتبار سے آتی ہیں جس کا جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے نا اس کی اتنی بڑی چیکنگ آتی ہے اللہ سبحانہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے لیکن جب امتحان آ جاتا ہے تب کیا کرنا ہے پھر سبر کرنا ہے کوشش کرنی ہے ہمت رکھنی ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے پیچھے نہیں چھوڑنا ہے کیوں کیونکہ جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کا حصول مشکل ہوتا ہے اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت بہت ہی قیمتی ہے اور یہ جو ایگریمنٹ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان اس کو بھی تو نبھانا ہے اس کو بھی تو فلفل کرنا ہے اور اچھے سے فلفل کرنا ہے اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو بہتری نمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو آج ہم اپنے لسن کو یہی پر ہی روکیں گے انشاءاللہ اس تفسیر کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک